بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازم ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازم ساری فود سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذائقوں میں تمہارے پیار پر دوستو آج میں آپ کے لیے ایسے چاکلیٹ کےکی ریسپی لے کے آئے ہوں جس میں کوئی بھی مشین یوز نہیں ہوگی کوئی بھی اون یوز نہیں ہوگا نہ کوئی بیٹر نہ کوئی بلینڈر مطلب کہ بغیر کسی چیز کے ایک منٹ کے اندر میں کہہ رہا ہوں ایک منٹ کے اندر آپ یہ بہت ہی شاندر کیک بنا سکیں گے کرنا آپ نے کیا ہے جناب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو سند آئیتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا سب سے پہلی بار اس کے لیے جو ہمیں مول چاہیے یہ دیکھیں بہت ہی سستا اس میں آپ برف بھی جمع سکتے ہیں یا آپ کو مارکٹ سے جسٹ 80 روپے یا 100 روپے کا مل جائے گا کیک بناتے ہوئے ہمیشہ سب سے پہلے آپ نے مولڈ کو تیار کرنا ہے گریسنگ کر دیں گے اس کے اندر کوکنگ آئل کی اور یہاں پہ میں نے بیکنگ پیپر جو ہے اس طرح سے کاٹا ہے یہ دیکھ لیں آپ ایسے اس کو کور کر کے ایک دفعہ کینسی چلاتے ہیں اور یہ گول کٹ جاتا ہے بہت آسانی سے اس کو اس سے اوپر لگاتے ہیں اور دوبارہ سے اس کی گریسنگ کر دیتے ہیں تو یہ تو ہو گیا سائٹ کا کام اور یہ اس لیے پہلے تیار کرنا ہے تاکہ ہمارے کے 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 بیٹر کو سٹے نہ ملے اب ریسپی شروع ہوتی ہے جلال بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہم لیں گے دو دت انڈے جو تھنڈے بڑف کے فریزر کے نہیں ہونے چاہیے بلکل روم ٹمپریچر کے پسی ہوئی چینی چاہے گی اس میں ہاف کپ اور یہ ہمارے پاس وزک ہے مطلب اس سے ہم اس کو مکس کریں گے ہینڈ بیٹر بھی کہتے ہیں اس کو مارکٹ سے ایزلی آپ کو یہ سو یا ایک سو بیس روپے کا مل جائے گا ان کو کر دیتے ہیں مکس اور اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم اس میں اٹ کریں گے کوکنگ آئل وان فورت کپ مطلب کہ ایک کپ کا چوتھا حصہ ساتھ ساتھ ہاتھ چلاتے جاتے ہیں اس کو مکس کرتے جاتے ہیں اب یہاں پہ یہ دیکھ لیں آپ کتنے اچھے سے یہ مکسنگ ہو رہی ہے اب اگلی چیز اس میں جائے گا ملک دودھ آپ اس میں ہاف کپ اٹ کریں گے اور پھر وہی بات دودھ تھنڈا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے روم ٹمپریچر کا ہونا چاہیے دودھ یہ بھی مکس ہو گیا اب اس میں میدہ جائے گا تقریباً پونہ کپ اور اس میں تین ٹیبل سپون کوکو پاوڈر کے اٹ ہوں گے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو خالی میدہ ایک کپ اٹ کر دیں وان ٹیبل سپون اس میں جائے گا بیکنگ پاوڈر کا ان سب چیزوں کو کر دیتے ہیں مکس اس کے بعد اس کو چھان دیتے ہیں بیٹر کے اوپر ہاں پہلے جان لیں گے پھر دوبارہ سے مکس کر کے باقی باد میں اوپر اس کے ڈالیں گے ایسا ہم کیوں کریں گے تاکہ گٹلیاں نہ بنیں اور بیٹر میں اچھے سے میدہ مکس ہو جائے گٹلیاں کسی بھی صورت میں لمس نہیں آنے چاہیے ٹھیک ہو گیا یہ لیں جی اب باقی بھی اس کے اوپر چھان دیتے ہیں اور اس کو مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنے اچھے سے مکس ہو گیا اس کی اس طرح کی کچھ شکل سیچویشن کنڈیشن کنزسٹینسی آ جائے گی ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ہماری جو ریسپی ہے وہ کمپلیٹ ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آرام سے اسی مولڈ کو جس کو ہم نے دیار کیا تھا اس کے اندر اس کو ایڈ کر دیتے ہیں ڈال دیتے ہیں اور اہم بات کہ کبھی بھی بال کو پیالیوں کو مطلب اس کے اندر کوئی بھی ذرہ کوئی بھی رزق رہنا نہیں چاہیے اس سے کیا ہوگا آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں بھرکت آئے گی یہ لیں جی بہت اہم سٹیپ ہے ایکچلی میں لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ ضائع کرتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں اب ایسی کی تیسی اون کی ہمیں بالکل ضرورت نہیں ہمارے پاس ایک پریشر ککر ہے یا ایک تلہ ہے اس کے اندر آپ بیکنگ ٹرے رکھتے ہیں یا بیکنگ سٹینڈ رکھتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ہے اور پری ہیٹ کرنے کی ضرورت نہیں نیچے نمک ڈال کے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں اس کے اندر آپ مولڈ کو رکھیں دیکھیں آپ کا کام یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے اس کے اوپر ڈھکن رکھیں اور اس کو آپ بالکل 0 آنچ پہ 50 منٹ پکنے دے اور اپنے کام کریں جو بھی آپ کے گھر میں کام ہے آپ نے ایک منٹ میں اس کو تیار کیا اور اب اس کو چیک کر لیتے ہیں اس میں ایک سلائی ڈالتے ہیں اور یہ بالکل ڈرائی آئی ویٹ نہیں ہے مطلب ہمارا کیک تیار ہے ایک اہم بات کس کو اگر چھوڑی سے کریں تو یہ کٹسا جاتا ہے تو آپ اس طرح کے بڑی سپیچولا سے کیا کریں تو یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوتا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ دھیان میں رکھا کریں یہ بہت اہم ہوتی ہیں جو نارملی لوگ نہیں بتاتے یا جسٹ ایکسپیرینس سے آتی ہیں پر میری کوشش ہوتی ہے میں آپ کو سب ہی باتوں کے بارے میں بتا دیا کروں تو اب بیکنگ پیپر ادارتے ہیں کنیشن دیکھتے ہیں کیسی ہے تو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں میرے اللہ کی شاہن اس کی رحمتیں نیمتیں اور برکتیں ہمارے ہاتھوں میں ہمارے کھانوں میں تو میرے پیار پیار دوستو میں آپ کو دسکرپشن باکس میں ساری ڈیٹیلز لے دوں گا اس ریسپی کون سی چیز کتی کتی نہیں جانے ہیں تو اگر آپ کو سمجھنا ہے آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں گے گا گے کو کارتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کتنا سپونجی ہے کتنا سوٹ ہے اور کتنا اچھے سے یہ رائز ہوا ہے بیک ہوا ہے تو امید ہے آج کی کوشش آج کی رسپی آپ کو پسند رہی ہوگی اسی بات پر اگر ویڈیو کو لائک کر دیجئے تو ماشاءاللہ دیکھیں یہ ہے میرے اللہ کی شاہن قدر کیا کریں رزق کی اور ہمیشہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کیا کریں اس سے اللہ آپ کے کاموں میں بھی آسانی پیدا کرے گا اور ہمیشہ دینے کی یا کسی کو نوازنے کی یا کسی کو کچھ سکھانے کی کوشش کیا کریں تاکہ آپ کا اللہ آپ سے راضی ہو جائے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے اور ویڈیو کو لائک کر کے جائے گا ایک پیارا سا خوبصورت سا اچھا سا کمیٹ بھی کر دیجئے گا اجازت انساری کو اچھا سا دیجئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ